السلام علیکم کیا حال ہے اچھا آج میں ولوگ بنا رہا ہوں دلاور فگر روڈ کا آپ دیکھیں کیا خوبصورت شام ہے اور سامنے میرے گولڈن لائٹ آرہی ہے ای تینک دس واس دا موسٹ سوٹیبل ٹائم فر میکنگ او لاؤن دس ٹریٹ کیونکہ یہاں پہ دھوپ بلکل سن سیٹ ہوتا ہے اس روڈ پہ اینیویز یہ روڈ جو ہے سٹریٹ جا رہا ہے ای گیس نازمہ بات پانچ نمبر کا یہ روڈ ہے ایریا ہے روڈ پہ کوئی گرین بیلڈ نہیں ہے دڑک تورک لگانے کا سلسلہ میرے خیال سے آگے ہے لیکن بہت کم ہے ٹھیک ہے سائٹ پہ کوئی پلانٹیشن نہیں ہے سائٹ اس کی گندی ہے روڈ بہتر ہے روڈ تھوڑا بہتر ہے ٹھیک ہے نہیں بلکل بہتر نہیں ہے ساری ای ٹیک مائی ورڈ بیک بلکل بہتر نہیں ہے یہاں پہ گڑے ہیں اور صحیح والے گڑے ہیں اب یہ گڑر ہے یا کھڑا ہے نہیں یہ گڑر ہے اور گڑر کے اوپر پتھر رکھے ہیں لوجک لوجک کیا ہے ایک تو بیچ میں گڑر ہونے کا لوجک نہیں سمجھ میں آتا ٹھیک ہے اور اگر بیچ میں گڑر بنا بھی دی تو اس پر پتھر رکھنے کا کیا لوجک ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہاں اگر گڑر کا ڈھکنا ہٹا ہوا ہے تو پھر تھوڑا بہت شاید یہ لوجک ہوئی ہے گڑر کا ڈھکنا ڈھیلا ہے شاید یہ لوجک ہے اور روڈ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ جو ہے وہ فل خیر اتنی نظر نہیں آرہی اس پر پیٹنس کا ایشو ہو رہا ہے پھرا سا بھائی میں تو نہیں جاؤں گا تم لوگوں کو جانا تو جاؤں ہاں وہ ہو سادہ ہو گئی ہاں اب صحیح ہے اچھا روڈ جو ہے اب آپ لوگوں کو صحیح سی سمجھ میں آری ہوگی روڈ فل کھلی ہے روڈ فل کھلی بھی ہے بہت بری حالت ہے روڈ کی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گندگی آہا یہ تو میں ویٹ کر رہا ہوتا ہوں نا یہ کب دیکھے یہ منحوس منظر کب دیکھے گا یہ منحوس منظر کے لیے ہم تھوڑی سی وہ کر لیتے ہیں بریٹنس بڑھا لیتے ہیں اب آپ دیکھ لیں یہ منظر بھی کر لیں ٹھیک ہے یہ ایک سمجھ بھی نہیں آتا یہ کیم سی والوں کو ہم سے کون سی نفرت ہے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں کہ یہاں پہ کہیں ایک کچھرے کی جگہ نہیں بنا دیں کچھرے کی ایک ٹیمپریری ڈیپوزٹ سائیڈ نہیں بنا رہے ہیں جہاں پہ سارا ٹیمپریری کچھرہ رکھیں اور گاڑی آ کے لے جائیں مجھے پتہ یہاں سے گاڑی لے جاتی لیکن ہمیں کیوں دیکھتا ہے میں کیوں دیکھوں آپ یہاں دیکھیں یہ روڈ تو فل جو ہے نا فیضان سٹریٹ کی آپ دلا رہا ہے ڈیزرٹ سفاری ہے فل یہاں پہ دیکھیں ہر گلی میں اگر آپ آ کے ولوگ بناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسئلے کہاں ہے مجھے تو لگا پورا نورت نازمباد کی تو حالت بالکل درست ہے لیکن نازمباد تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ روڈ بوری طرح سے برباد ہوا ہے برباد ہوا ہے اس کو آباد ہونے کی ضرورت ہے اچھا یہ یہ چورنگی بھی بہت اچھی طرح سے ٹوٹی بھی ہیں ٹھک تھا قسم کی ٹوٹی بھی ہے یہ بھی ہم دکھائیں گے آپ کو لیکن پہلے یہ روڈ پوری دکھا دیں آپ کو ٹھیک ہے اب اللہ بھلا کرے یہ روڈ جو ہے پوری اس کی روڈ کھدی بھی ہے ٹوٹی بھی ہے اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے کہ یہاں پہ پانی سیوریج کی طرف سلوپ نہیں دیا اگر سیوریج کی طرف سلوپ دے دیتے ہیں اور یہ پورا سمودھ ہوتا ہے تو پھر یہ کٹے ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیوریج کی طرف سلوپ ہونا چاہیے اور روڈ سمودھ ہونا چاہیے جو روڈ پھر بنائے نا پھر بنائے وہ یہ ساری باتوں کو رکھ لیا کہ ہم مجھے سیوریج میں تھوڑا سا سلوپ دینا ہے ٹھیک ہے اور مجھے تھوڑا تمیش سے روڈ بنانا ہے تھوڑا سمودھ لی روڈ بنانا ہے اور پھر ختم ہو جائے گا آپ کا پانی نہیں رکھے گا گھڑے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب میں نے یہ لوجک نا استنی ویڈیوز میں دے چکا ہوں نا کہ گھڑے کیوں ہوتے ہیں اب تو مجھے لوجک لینا بھی بالکل بے تکا سا لگتا ہے کیونکہ میں بہت ہو چکا ہوں اچھا یہ اندر گلی کا تو ایسی حال برا ہونا تھا یہ گلی جو ہے تنگ ہو گئی ہے ایڈونٹ نو آئی بٹی بہت تنگ ہے فرس ٹائم آ رہا ہوں میں اس گلی سے فرس ٹائم میرا کبھی یہاں سے گزر یہاں سے گزر ہوا ہے پیچھے والی چورنگی سے لیکن یہ گلی میں آنا کبھی بھی نہیں ہوں فرس ٹائم آ رہا ہوں میرے گھر سے دو تین کلومیٹر کی دور پر ہے آئی ہوپ کہ یہ علاقہ سیف ہو صرف ایک بار آنا ہے اس کے بعد مجھے پھر یہاں نہیں آنا پھر میں آؤں گا جب دیکھوں گا کہ یہ گلی تھوڑی بری ہے اچھا ہے مہینے بعد چکر لگا لوں گا تاکہ تم لوگوں کو بتا دوں کہ یہ روڈوں کا حال برا ہے بتر ہو گیا ہے یا روڈوں کی قسمت بدل گئی ہے جو کہ پچھلے کیس میں براندین سٹریٹ فیضان سٹریٹ ان دونوں کی قسمت بدل گئی تھی کیونکہ یہ بہت بری طرح ٹوٹے ہوئے تھے خیر براندین سٹریٹ تو جو ہے وہ ٹوٹا ٹوڑا تھا بنانے کے لئے اور پھر بارش آگئی تو ان کا سرڈنلی پروگرام چینج ہو گیا which is understandable لیکن جو فیضان سٹریٹ تھی وہ اس کا حال بہت برا تھا اس کا حال بہت برا تھا اور وہ پورا نہ بندہ چلا نہیں سکتا اتنا برا حال تھا but ساری چیزیں صحیح ہوئی normal ہوئی plan کے مطابق ہوئی تو آج دیکھ لو کہ کتنی فٹ ہے یہ کہاں لے کے جارہی ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ سٹریٹ ٹائریک جو ہے نا واپس جاتی ہے چلو میں یہاں پہ ویڈیو روک رہا ہوں دو منٹ کے لئے اچھا یہ دلاور فکھ جو روڈ تھا فگر روڈ اس کا ریویو ہو گیا ہے یہ پورا روڈ ہم لوگ ریویو کر کے آ چکے ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس قسم کی حالت ہے بہتہ ہیں تو آپ نے یہ کرویے لوگ روڈ ہوں تو فکر میرا کنی چینل اور آپ کو شکر میرا کنی پر کنی پر کریں اور سیکنڈ بات میں آپ سے کہتا چلوں کہ آپ کو کونسی گلی کی بنی ترحلی علیہ کریں وہاں میرے لکھ کر بتائیں فکر میرے ارکان پر رہا چاہیے درمی ترحل کریں اس طرح کی طرف مطابق ہے جو لوگ اپ لوگ جس گلی کے بارے میں سٹریٹ کے بارے میں درمی بتائیں گے شکریہ 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 اللہ حافظ